السلام علیکم سٹوڈنٹس ایم تاہر رشید ویلکم یو این اول چینل لرننگ وید تاہر رشید ٹوڈے آئی ویل گائیڈ یو ایف ایسی پارٹ ون کیمیسٹری چیپٹر نمبر ون بیسک کانسپ سٹوڈنٹس آپ نے اس ٹاپک کو اچھے سے سمجھنے کے بعد ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پیپر کو خود سے حل کرنا ہے جو اسی لیکچر کی متعلق ہوگا آج کے دن ہمارے لیکچر ہے about concepts of atom اب ہم آتے ہیں لیکچر فلو کی طرف جس میں ہمیں لیکچر کی آوٹلین دی جائے گی لیکچر فلو history definitions and types dalton's and berzilius work evidence of atom by simple microscope by electron microscope and x-rays work students ہمارے آج کے لیکچر کی یہ آوٹلین ہے جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے ہم atom کی history کے متعلق بڑھیں گے اس کے بعد ہم definition atom کی study کریں گے atom کی type study کریں گے پھر ہم یہ بھی study کریں گے کہ dalton اور berzilius نے atom کے متعلق ہمیں کیا بتایا ہم نے atom کے وجود کو کیسے تسلیم کیا یعنی evidence of atom simple microscope نے ہماری اس بارے میں کیا مدد کی اور electron microscope سے ہمیں کیا مدد ملی اور finally جو part ہم study کریں گے وہ ہوگا x-rays work ان تمام steps کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے تو آج پھر ہم اپنے lecture کا آغاز کرتے ہیں history of atoms earlier concepts and greek philosophers work initially it was thought that matter was made up of simple indivisible particle شروع میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ matter چھوٹے چھوٹے ناقابل تقسیم particle سے مل کے بنا ہوئے یہ particle مزید ٹوٹ نہیں سکتے مطلب مزید تقسیم نہیں ہو سکتے اس سے ہم مزید چھوٹا نہیں کر سکتے greek philosophers thought that matter could be divided into to smaller and smaller part to reach a basic unit which cannot be further subdivided greek philosophers بھی یہ سمجھتے تھے کہ کسی matter کو ہم توڑتے جائیں توڑتے جائیں وہ اتنا چھوٹا particle بن جاتا ہے جو مزید ٹوٹ نہیں سکتا آپ کچھ بھی کہ لو یہ particle نہیں ٹوٹنا یہ greek philosophers سوچتے تھے حقیقت کیا تھی وہ ابھی آمیں آگے پڑنی ہے لیکن یہ greek philosophers کا نظریہ تھا کہ item مزید ٹوٹ کہ particle مزید ٹوٹ نہیں سکتا دیموکریٹس called the indivisible particle of matter as atom the word atom is derived from greek word atomos mean indivisible the concept of greek philosophers were not based on experimental proof students ڈیموکریٹس بھی یہی سمجھتا تھا اس نے کہا کہ ایسا ناقابل تقسیم particle جو مزید ٹوٹ ہی نہیں سکتا اس نے atom کا نام دیا اور ایک اپنی زبان سے لفظ atomos use کیا جس کا مطلب تھا ناقابل تقسیم اور یہ بپ میں کوشن بھی آتا ہے لیکن ڈیموکریٹس ہو یا دوسرے greek philosophers ہو ان کے جتنے بھی concept سے یہ experimental base نہیں تھے بس یہ ان کے مشاہدات تھے After the discovery of electron, proton and neutron now we know atom is divisible more than hundred sub atomic particles are thought to exist in an atom such as electron, proton, neutron, hyperon, neutrino and anti-neutrino اب ہمیں پتا ہے ویلیم کوکس کا experiment آپ کو یاد ہے جس میں اس نے cathode rays discover کی تھی وہ اصل میں electron تھے جو ایٹم سے الگ ہوئے تھے اب ہمیں پتا ہے کہ ایٹم ٹوٹ سکتا ہے اور اس میں more than hundred sub atomic particles ہیں جن میں سے چند ایک particle الیکٹرون، پرٹرون، نیوٹرون، ہائپرون ہیں اگر ہم بات کریں الیکٹرون، پرٹرون and neutron are called fundamental particles یہ بنیادی particle کہلاتے ہیں یہ دنیا کے ہر ایٹم میں پائے جاتے ہیں سوائے ایک میں پروٹیم میں ہائٹروجن کا ایسٹوپ ہے جس میں نیوٹرون نہیں پائے جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہماری ہسٹری ہو گئی مکمل اب ہم آتے ہیں دیفینیشن کی طرف ایٹم is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction ایٹم دو طرح کا ہے exist independently such as noble gases and secondly can not exist independently such as hydrogen and nitrogen سٹوینٹ اس پارٹ میں ہم نے سٹیڈی کیا کہ ایٹم ایلیمنٹ کا smallest پارٹ ہے جو chemical reaction میں حصہ لے بھی سکتا ہے نہیں بھی لے سکتا noble gases ہیں یہ independent exist کرتی ہیں ان کا octet مکمل ہے بیرونی شیل میں 8 electron ہوتے ہیں یہ بانڈ بنانے میں حصہ نہیں لیتی لیکن ہائٹروجن اور نائٹروجن اس کے مخالف بانڈ بناتی ہیں کیونکہ ان کا octet مکمل نہیں ہے اس کے ساتھ ہماری definition اور type بھی مکمل ہوگی اور اب ہم اپنا اگلا point پڑھتے ہیں جس میں ہم پڑھیں گے ڈالٹن's work in 1808 جون ڈالٹن thought develop an atomic theory the main postulate of ڈالٹن's theory all matter is composed of different elements which differ in their properties ڈالٹن نے 1808 میں ایک اٹومک theory develop کی اس کا بنیادی اس کا بہت سارے پاسٹلیٹ تھے لیکن بنیادی پاسٹلیٹ یہ تھا کہ ہر matter مختلف element سے ملکے بنا ہوتا ہے اور ہر element کی خوبیاں دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں یہ ڈالٹن کا نظریہ تھا اس کے بعد آتا ہے برزیلیس work جس برزیلیس جس برزیلیس atomic masses of element many of his values are very close to modern values of atomic masses secondly he developed the system of giving symbols to elements برزیلیس کا chemistry پہ بہت بڑا حسان ہے اس نے ایٹم کو اس کی پہچان دی سب سے پہلے اس کا symbol اس کی نشانی دی اس کا atomic message بتائے اور آپ کو پتا ہے پیروڈٹ ٹیبل جو شروع میں ارینج کیا گیا تھا وہ atomic message کی بنیاد پہ ہی ارینج کیا گیا تھا لہذا اگر ہم بات کریں کہ پیروڈٹ ٹیبل کا جو پیروڈٹ ٹیبل کس کی وجہ سے وجود میں آیا تو اگر ہم برزیلیس کو کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہی ڈالٹن اور برزیلیس کا کام بھی مکمل ہو گیا اب ہم آتے ہیں evidence کیلئے اس کیلئے ہمیں microscope کی ضرورت پڑے گی اب ہم start کرتے ہیں compound microscope سے evidence use and limitations of optical microscope ordinary optical microscope can measure the size of an object up to r above 500 nanometer یہ optical microscope ہے جسے ہم compound یا light microscope بھی کہتے ہیں اس میں light use ہوتی ہے تمام وہ چیزیں جو 500 nanometer کی ہیں یا اس سے بڑی ہیں ان چیزوں کو اچھے سے دکھا سکتا ہے اس سے چھوٹی چیزوں کو نہیں دکھا سکتا definitely atom اس سے چھوٹا تھا تو یہ نہیں دکھا سکا اب یہ ہی بات ہم کرتے ہیں اس کی limitation کی it can not give clear and accurate image of object that is smaller than the wavelength of visible light an atom is much smaller than 500 nanometer so they can not be seen with optical microscope کیونکہ atom 500 nanometer سے بہت چھوٹا ہے 0.2 nanometer ہے ایٹم کا diameter تو ہم اسے دیکھ ہی نہیں سکتے optical microscope سے لہذا یہ تو بات clear ہے کہ light microscope سے ہم ایٹم کو دیکھ نہیں سکتے تو پھر ہمیں کسی اور مایکروسکوپ کی مدد لینی پڑے گی اس کے ساتھ ہی simple microscope a topic بھی مکمل ہو گیا اور اب ہم اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جو ہے light microscope جو ہے electron microscope use of electron microscope a direct evidence of atom can be obtained by an electron microscope it use a beam of electrons instead of visible light the wavelength of electron is much smaller than visible light students اب وہ کہتا ہے کہ electron microscope کی مدد سے ہم ایٹم کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو source use ہو رہا ہے نا وہ electron beam ہے اور electron atom کا اس ہے تو definitely وہ ایٹم سے چھوٹا ہوا تو چھوٹی بیم ایٹم کو دکھا سکتی ہے لہذا ہم ایٹم کو دیکھنے کے لیے electron microscope use کریں گے compound یا light microscope کی مدد سے ہم ایٹم کو دیکھ نہیں سکتے یہ ہمارے یہ possible ہی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی electron microscope بھی مکمل ہو گیا اور definitely simple microscope electron microscope دونوں کو پڑھنے کے بعد ہمارا evidence بھی مکمل ہو گیا کہ ہم ایٹم کو کس کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا last topic ہے last point ہے جو ہم نے study کرنا ہے اور وہ ہے x-rays work in 20th century x-rays work has shown that the diameter of atom are approximately 0.2 nanometer پہلے بھی میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ بیسویں صدی میں x-rays کی مدد سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ایٹم کا جو diameter ہے وہ 0.2 nanometer ہے یہی وجہ ہے کہ ہم compound microscope کی مدد سے سے دیکھ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ تو 500 nanometer یا اس سے بڑی چیز کو دکھا سکتا ہے لیکن ایٹم تو بہت ہی چھوٹا ہے 0.2 nanometer اور last بھی ہم کہتے ہیں atomic masses range from 10 raise power minus 27 to 10 raise power minus 25 kg definitely جس چیز کا diameter اتنا چھوٹا اس کا mass کتنا چھوٹا ہوگا اس کے ساتھ ہی ہمارا x-rays تو ہو گیا مکمل اب ہم بات کرتے ہیں atomic masses کو ظاہر قسمی کیا جاتا ہے atomic masses are often expressed in atomic mass unit amu اور 1 amu ہمارے پاس ہی کل ہوتا ہے 1.661 cross-tend is power minus 27 kg اور 1.661 cross-tend is power minus 24 g سٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا اس کے سارے پوائنٹ اے کے کر کے revise کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آجائے شروع میں ہم نے history کے متعلق پڑھا کہ ایٹم کا نظریہ دینے والے تو گریک فلسفل تھی تھے انہوں نے ہی ہمیں ایٹم کے بارے میں بتایا نام بھی ایک گریک فلسفل ڈیموکریٹس نے دیا ایٹم آس ورڈ سے جس کا مطلب تھا indivisible لیکن modern study سے اور ویلیم کرکس کے experiment کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ ایٹم ڈیوائیڈ ہو سکتا اس سے پہلے جی نظریہ تھا کہ ایٹم تقسیم نہیں ہو سکتا اب more than 100 ساب ایٹامک پارٹیکلز ہم کہتے ہیں کہ ایٹم میں exist کرتے ہیں ایک دو تین پارٹیکل نہیں الیکٹرون پرٹون اور نیوٹرون بلکہ more than 100 ہاں الیکٹرون پرٹون اور نیوٹرون کو ہم بنیادی پارٹیکل کہتے ہیں فنڈامینٹل پارٹیکل دنیا کے ہر ایٹم میں پائے جاتے ہیں لیکن یہ ایم سی کیوز بھی آتا ہے کہ ہائیڈروجن کا آئیسٹو پروٹیم اس میں نیوٹرون نہیں پائے جاتا اب ہم پرانے ڈیفینیشن تو use نہیں کر سکتے تھے کہ ایٹم ڈیویزیبل ہے یا نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ ایٹم ایک ایسا چھوٹا پارٹیکل ہے جو کیمیکل ریاکشن میں حصہ لے بھی سکتا ہے اور نہیں بھی لے سکتا ایٹم دو طرح کی ہوتے ہیں نمبر وان جو exist independently یعنی اکیلے رہ سکتے ہیں جیسے noble gases کیونکہ ان کا octet مکمل ہے دوسرے وہ جو اکیلے نہیں رہ سکتے جیسے ہائیڈروجن ہائیڈروجن اور باقی سارے الیمنٹ پر آڈی ٹیبل گئے اس کے بعد ہم نے ڈالٹن کا ورک پڑھا کہ اس نے کہا کہ دنیا کا ہار میٹر الیمنٹ سے مل کے بنا ہوئے اور ہار الیمنٹ دوسرے سے ڈیفینٹ ہے پھر ہم نے برزیلیس کا کام پڑھا کہ اس نے کیمسٹری پر بہت بڑا حسان کیا کہ atomic masses ڈسکور کیے اور سسٹم بنایا کہ ہم کیسے الیمنٹ کو سیمبل دے سکتے ہیں پھر ہم نے ایٹم کے وجود کو دیکھا کہ دیکھنے کوشش کی پہلے لائٹ مائکروسکوپ سے وہ possible نہیں ہوا اس کے بعد ہم نے الیکٹرون مائکروسکوپ یوز کیا اس کی مدد سے ہم کامیاب ہوگئے پھر ہم نے x-rays work study کیا ایٹم کا masses ہم نے study کی کہ کہ کہاں سے کہاں range کرتے ہیں یہ mcq ذات ہے اور اس کے بعد ہم نے unit بھی study کر لیا کہ atomic mass کو کس میں express کیا جاتا ہے اور one amu کتنے کے equal ہوتا ہے آپ نے ایک ایک point کو اچھے سے سمجھنا ہے اور لازمی ویڈیو کی description میں موجود paper جو اسی topic کے related ہے آپ نے خود سے حل کرنا ہے اس سے آپ کی تیاری اچھی ہو جائے گی best of luck and see you tomorrow with another lecture